اسلام علیکم آج میں بناوں گی پراتھا رول اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چیکن لے لیا ہے آدھا کلوس میں میں نے نمک، دھلیا میچ، لال میچ کا پاودر، تھوڑی سی حلدی اور پھر اس میں شامل کروں گی تھوڑا سا تکہ مسالہ اور جو ہے دھنیا پاودر اور تھوڑا سا لیسن کا پاودر پہلے 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 ساس اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کالیں نہیں تو رہنے دیں سویا ساس میں نے شامل کیا اور ایک لیمن شامل کروں گی مسترد بیسٹ میں مست شامل کرتی ہوں میں نے پہلے بھی بتایا وہ تھوڑا سا شامل کروں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی تھوڑا سا لاز پہ جو ہے وہ میں اوہل شامل کروں گی تاکہ جب میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھوں تو پھر یہ اپنا پانی وغیرہ نہ چھوڑے تو بس یہی ہے میں نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کر کے میں نے اس کو تقریبا صبح میں گیارہ بج رکھ دیا تھا اور پھر میں نے شام کے ڈائم جو ہے وہ افتاری میں رول بنائے تھے تو بہت ہی زبردست اس طرح بنتے ہیں اگر آپ پہ پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ فوری بھی بنا سکتے ہیں چکن ہے چکن تو فر فر سے پک جاتی ہے تو یہاں پہ میں نے فریج میں اس کو رکھ دیا تھا یہاں پہ اچھے سے یہ چکن جو ہے وہ میری ریڈیو کی تھی میں نے اس میں پین میں دو چمچ آئیل شامل کیا اور اس میں چکن شامل کی اور دم پہ چھوڑ دیا پانچ منٹ کے لیے پھر دوبارہ سے اس کو مکس کروں گی اور اچھے سے پھر اس کو دم پہ چھوڑ دوں گی ان کے اوپر سے میں سارا جو چکن ہے یہ اتار لوں گی اور ہڈیاں الادہ کر دوں گی یہ دو چکن پڑے تھے ونگز اس میں جو میں نے چکن مانگوایا میں نے سوچا یہ بھی شامل کر لیتے ہوں ان کو دو کو کہاں فریج میں رکھتی پی تو بس اسی لیے میں نے یہ بھی شامل کر دیا اور بس اچھے سے اس کو پکا لوں گی بھون لوں گی یہاں پہ یہ اچھے سے جو ہے وہ تقریباً بن گیا ہے تو پھر میں نے اس کو جو ہے دینا ہے تکہ فلیور کا بنا رہی ہوں تو پھر لاسٹ پہ اس کو سموکی فلیور تو مست ہے ایک کوئلہ جو ہے وہ میں نے جلانے کے لیے رکھ ریا جیسے ہی کوئلہ جال جائے گا ایک بھنگو بھی یا پیاس کا آپ لے لیں پتہ اس کو رکھیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئل شامل کر دیں اور دام پہ چھوڑ دیں تو یہ اچھا سا جو ہے وہ تکہ فلیور آپ کو مل جائے گا چکن میں تو یہاں پہ جو ہے وہ میرا چکن اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا اب میں نے پراتھے جو ہے وہ بزار والے جو پراتھے ہوتے ہیں وہ ہی لے لیں آپ گھر میں بنا لیں آپ کی مرضی افتاری میں آپ کو پتہ ہے ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ پراتھے بنانے کا تو بس اس لیے میں نے پراتھے جو ہے وہ بزار کے لے لیے اور ان پر اتنا زیادہ اوئے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی میں نے صرف ایک ایک ڈراپ ان کے اوپر ڈالا اور بریش کی مدد سے سارے پراتھے پر لگا لیا اور اسی طرح سارے پراتھے جو میں پکا لوں گی اچھے سے اور پکانے کے بعد پھر میں ان میں پیلنگ کروں گی تو بہت ہی زبدست بہت ہی مزے کہ جو ہم وہ پراتھا رول بنے تھے تو آپ لوگ بھی اس کو ٹائے کیجئے گا آپ کو بہت پساند آئیں گے ایک تو یہ ہلدی ہوتے ہیں رمضان میں افتاری کے ٹائم بہت کم ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں وہ ہی اسموں سے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھا کے ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے تو اگر اس طرح کی چیز بنے گی تو یہ آپ کے لئے ہلدی بھی ہوگی یہ ہے کہ آپ روٹی بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں چکن بھی جا رہا ہے تو یہاں پر پراتھے ریڈی ہو گئے تھے فلیم میں نے آف کر دی تھی اور سب سے پہلے میں نے میونیز جو ہے وہ شامل کی اس کے اوپر سلات کا پتہ جو ہے وہ میں نے رکھ دیا اور پھر چکن کے سلائسز رکھوں گی اور اس کے اوپر پیاز جو میں نے سپرنگ کٹی ہوئی تھی گول وہ رکھی اور تھوڑے سے پرماٹر رکھ کے اس کے اوپر پھر سے میونیز شامل کروں گی اور اس کو رول کر دوں گی میں پراتھا رول میں اور کوئی بھی جو ہے وہ سپیشر ساس شامل نہیں کرتی مجھے صرف میونیز ہی اچھی لگتی ہے اس سے یہ ہے کہ آپ نے چکن میں مسائلے وغیرہ شامل کیے ہوتے ہیں اس لئے کوئی بھی مسائلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ